اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین مین یہ سپشٹ کتاب کی آیتیں ہیں اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دوگے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی اتار سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھگ جائیں ان لوگوں کے پاس رحمان کی اور سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے مہ موڑ لیتے ہیں اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں جلد ہی ان کو اس چیز کی واسطوکتہ کا ویبن نڈھنگ سے گیان ہو جائے گا جس کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی بڑی ماترہ میں ہر طرح کی اچھی ونسبتی اس میں پیدا کی ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب پربتو شالی بھی ہے اور دیعوان بھی انہیں اس سمیہ کا حال سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوموں کے پاس جا فیرون کی قوم والوں کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے اس نے نویدن کیا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ حرون کی اور رسالت یعنی پیغمبری بھیجیں اور مجھ پر ان کے یہاں ایک اپراہت کا آروب بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے کہا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فیرون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو سارے جہان کے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ تُو اسرائیل کی سنتان کو ہمارے ساتھ جانے دے فیرون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا تُو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں بٹائے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا تُو بڑا کرتگن آدمی ہے موسا نے جواب دیا اس سمیے وہ کام میں نے انجانے میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے ڈر سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھے نرنے شکتی پردان کی اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا رہا تیرا اککار جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی واسطوکتہ یہ ہے کہ تُو نے اسرائیل کی سنتان کو داس بنا لیا تھا فیرون نے کہا اور یہ سارے جہان کا رب کیا ہوتا ہے موسا نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے بیچ ہیں اگر تم وشواس کرنے والے ہو فیرون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا سنتے ہو موسا نے کہا تمہارا رب ہی اور تمہارے ان باب داداؤں کا رب بھی جو گزر چکے ہیں فیرون نے اپستت لوگوں سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری اور بھیجے گئے ہیں بلکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں موسا نے کہا پورب اور پچھم اور جو کچھ ان کے بیچ ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ بدھی رکھتے ہیں فیرون نے کہا اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو پوچھے مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں موسا نے کہا یدیپی میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سپشٹ چیز بھی فیرون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تُو سچا ہے اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسا نے اپنی لاتھی یعنی اسا پھینکی اور اچانک وہ ایک پرتیخش اجگر تھا پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا فیرون اپنے آس پاس کے سرداروں سے بولا یہ وقتی یقیناً ایک کشل جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیش سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا آدیش دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر کشل جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اتیو ایک دن نشچت سمیہ پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم جن سبھا میں چلوگے شاید کہ ہم جادوگروں کے دھرم ہی پر رہ جائیں اگر وہ ویجائی ہوئے جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم ویجائی ہوئے اس نے کہا ہاں اور تم تو اس سمیہ سمیپ ورطی لوگوں میں سمیلت ہو جاؤگے موسا نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے انہوں نے ترنت اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھینک دیں اور بولے فیرون کے پرطاپ سے ہم ہی ویجائی ہوں گے پھر موسا نے اپنی لاتھی پھینکی تو سہسا وہ ان کے جھوٹے چمتکاروں کو ہڑپ کرتی چلی جا رہی تھی اس پر سارے جادوگر بے قابو ہو کر سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم سارے جہان کے رب کو موسا اور حارون کے رب کو فیرون نے کہا تم موسا کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا اوش یہ تمہارا بڑا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں وپریت دشاؤں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہمیں آشا ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ ماف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں ہم نے موسا کو پرکاشنا یعنی وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس پر فیرون نے سینائیں اکتر کرنے کے لیے شہروں میں ہر کارے بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسا گروہ ہیں جس کی نیتی ہر سمیں چوکننا رہنا ہے اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور سروتوں سے نکال لائے اور خزانوں اور ان کے اتم نواز تھانوں سے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری اور اسرائیل کی سنتان کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کا پیچھا کرنے کو چل پڑے جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چلا اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میرا مارک درشن کرے گا ہم نے موسیٰ کو پرکاشنا یعنی وحی کے دوارہ آدیش دیا کہ مار اپنی لاتھی سمدر پر اچانک سمدر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک اونچے پہاڑ کی طرح ہو گیا اسی جگہ پر ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو دوبو دیا اس گھٹنا میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں ہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب ربھتو شالی بھی ہے اور دیاوان بھی اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناو جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے جواب دیا کچھ مورتیاں ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوہ میں ہم لگے رہتے ہیں اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتی ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ لاب یا ہانی پہنچاتی ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم کرتے رہے تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے سارے جہان کے ایک رب کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میرا مارک درشن کرتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے اچھا کرتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو جیون پردان کرے گا اور جس سے میں آشا رکھتا ہوں کہ بدلہ دیے جانے کے دن وہ میری خطا کو معاف کرتے گا اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے نرنے شکتی ایوام تتو درشتہ پردان کر اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی خیاتی پردان کر اور مجھے نیمت بھری جنت کے وارسوں میں شامل کر اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ پتھ برشت لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوہ نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ دھن کوئی لاب پہنچائے گا اور نہ سنتان سوائے اس کے کہ کوئی ویقتی بھلا چنگا دل لیے ہوئے اللہ کے پاس حاضر ہو اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ سہائتہ کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاو کر سکتے ہیں پھر وہ پوجھ اور یہ بہکے ہوئے لوگ اس میں اوپر تلے ڈھکیل دیے جائیں گے اور ابلیس کی سینائیں سب کے سب اس میں اوپر تلے ڈھکیل دیے جائیں گے وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے پوجیوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس پشت پت بھشتتا میں ڈوبے ہوئے تھے جبکہ تم کو سارے جہان بینن اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب پربتو شالی بھی ہے اور دیعوان بھی نوح کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جات کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اتح تم اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو میں اس کام پر تم سے کسی پارشمک کی مانگ نہیں کرتا میرا پارشمک تو سارے جہان کے رب کے ذمہ ہے اتح تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری آگیا کا پالن کرو انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں جبکہ تیری پیروی اتینت نیچ لوگوں نے اپنائی ہے نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے کرم کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ چیتنا سے کام لو میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں میں تو بس ایک سپشت روپ سے ساوڑھان کر دینے والا آدمی ہوں انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں سمیلت ہو کر رہے گا نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا اب میرے اور ان کے بیچ دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی ناؤ میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو دبو دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب پربتو شالی بھی ہے اور دیعاوان بھی ہے آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اتہ تم اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کی مانگ نہیں کرتا میرا بدلہ تو سارے جہان کے رب کے ذمہ ہے یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے ستھان پر ویارث ایک یادگار بھون نرمت کر ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محلوں کا نرمان کرتے ہو مانو تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو اتینت نرد اتیچاری بن کر ڈالتے ہو اتہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیئے سنتانے دیں باغ دیئے اور سروت دیئے مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب سمان ہے یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں پڑنے والے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب پربدوشالی بھی ہے اور دیاوان بھی تمود کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکہ ان کے بھائی سالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں اتہ تم اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کی مانگ نہیں کرتا میرا بدلہ تو سارے جہان کے رب کے ذمہ ہے کیا تم ان سب چیزوں کے بیچ جو یہاں ہیں بس یوں ہی نشتتہ پور وقت رہنے دیے جاؤگے ان باغوں اور سروتوں میں ان کھیتوں اور ادیانوں میں جن کے گچھے رس بھرے ہیں تم پہاڑ کھود کھود کر گرو کے ساتھ ان میں بھونوں کا نرمان کرتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو ان مریادہ ہی ان لوگوں کی آگیا کا پالن نہ کرو جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور کوئی صدھار نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا تو بس جادو کا مارا ہوا ایک آدمی ہے تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تُو سچا ہے سالیح نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک تو ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آلے کا اگر انہوں نے اس کی کونچیں کٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں اور واسطوکتہ یہ ہے کہ تیرا رب پربتوشالی بھی ہے اور دیعوان بھی لوت کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکی ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں تہ تم اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو میں اس کام پر تم سے کسی بدلے کی مانگ نہیں کرتا میرا بدلہ تو سارے جہان کے رب کے ذمہ ہے کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو سیما سے آگے بڑھ گئے ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا اس نے کہا تمہاری کرتوتوں پر جو لوگ کڑھ رہے ہیں میں ان میں سم ملت ہوں اے پالن ہار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے دورا چرنوں سے بچا خرکار ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا روائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری ورشہ تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر اتری یقیناً اس میں کہ تیرا رب پربت وشالی بھی ہے اور دیعاوان بھی ال آئیکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جبکہ شویب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک آمانت دار رسول ہوں تم اللہ سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو اس کام پر تم سے کسی بدلے کی مانگ نہیں کرتا میرا بدلہ تو سارے جہان کے رب کے ذمہ ہے مانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو ترازو سے تولو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں بگاڑ نہ پھیلاتے پھرو اس ستہ کا ڈر رکھو جس نے تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے نے کہا تُو بس جادو کا مارا ایک آدمی ہے اور تُو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تُو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے شیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی بھیانک دن کا عذاب تھا ان ان اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے زیادہ تر ماننے والے نہیں واسطہ وقت یہ ہے چیز ہے لے کر تیرے دل پر امانت دار آتما اتری ہے تکی ان لوگوں میں سمملت ہو جو اللہ کی اور سے لوگوں کو ساو دھان کرنے والے ہیں پشتتہ عربی بھاشا میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کیا ان مکہ والوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے اسرائیلیوں کے ودوان جانتے ہیں لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے غیر عربی بھاشی پر بھی اتار دے دے یہ اچھی وانی وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ نہ مانتے ہم نے اس ذکر کو اپرادیوں کے دلوں میں گزارا ہے پہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کی دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے سمیوے کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ محلت مل سکتی ہے کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہی ہیں تو کچھ ویچار کیا اگر ہم انہیں ورشوں تک سکھ بھوگنے کی محلت بھی دے دیں پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرائیا جا رہا ہے تو جیون سامگری جو ان کو پرابت ہے ان کے کس کام آئے گی ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بینا تباہ نہیں کیا کہ اس کے لیے سچیت کرنے والے نصیحت کا حق ادا کرنے کو موجود تھے ہم ظالم نہ تھے اس پشت کتاب کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں کام ان کو سجدہ ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں تو اس کے سننے تک سے دور رکھے گئے ہیں اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ یعنی عشت پوجی کو نہ پکار نہ ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سم ملت ہو جاؤ گے ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہارے انویائی ہوں ان کے ساتھ ونمرتہ کا ویوہار کرو ان اگر وہ تمہاری اوجیہ کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں اور اس پربت وشالی اور دیابان پر بھروسہ کرو جو تمہیں اس سمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو سجدہ کرنے والے لوگوں میں تمہاری گتی ودھی پر نگاہ رکھتا ہے سب کچھ سننے اور جاننے دشکرمی پر اترا کرتے ہیں سننائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ پرتیک گھاٹی میں بھٹکتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اللہ کو زیادہ یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس پرنام کا سامنا ہے